جو چین پاکستان کے بہامی تعلقات کا اب سب سے بڑا ایک کمپریہنسیف پلیٹ فارم ہے اس کو ہم اب نئی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں یہ نیا فیت آف سی پیک جو ہے اٹوال ٹیچ ڈی نیو ہائیٹس جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو معاشی ترقی ہے اکناومک ڈیولپمنٹ اس کے سمرات جلد سے جلد پاکستان کی معیشت میں آئے اور جو ہمارے چیلنجز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا یہ ٹریڈ بیلنس کا جو گیپ ہے ہمارا ایکسپورٹس کا اور انپورٹس کا اس کو بریج کیا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو اس کی بنیادوں کے اندر ہم سٹیبلائزیشن فیس کے اندر ہیں اس کی اوپر جو امارت کھڑی ہو وہ ہمیشہ دیرپا اور سسٹینبل ہو اور جب میں آپ کو جو منصوبے اور جو ہماری پلاننگ ہے اور جس پہ ہماری چین چائنہ کے ساتھ ایس اف آئی انگیجمنٹ ہوگی جب میں اس پہ تشریح کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں یقین ہے کہ جو امارت معیشت کی ہم اس بنیاد پر استوار کریں گے وہ انشاءاللہ کافی بلند ہوگی سسٹینبل ہوگی اور پاکستان کی دو سو پاکستان کے تقریباً بیس کروڑ کی جو معیشت کا حجم ہے اور جو معیشت بڑھ ہی ہے اس کے تقاضوں کو برا کرے گی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سی پیک کے جو موجودہ پروجیکٹس ہیں وہ سارے سٹریم لائنڈ ان کی ساری جو ایک بیانیاں بناوا تھا کہ سلو ہو گئے یہ میں ان کا انحراف کرتا ہوں بلکل غلط یہ بات ہے سارے پروجیکٹس سپیشلی انرجی سیکٹر کے سب اپنے وقت پہ چل رہے ہیں اس وقت ساڑھے چار ہزار تین سو میگا وارٹ کے بجلی کے منصوبے انڈر کنسٹرکشن ہیں اور ہم نے دھائی ہزار میگا وارٹ کے اور منصوبے انڈر پلانڈ ہیں علاوہ آزیں آپ نے آج بھی اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ گوادر جو سی پیک کا ایک جول ہے ہماری کوسٹرل ڈیولپمنٹ جب تک نہیں تیزی سے چلے گی ہمیں وہ سمرات نہیں مل سکیں گے اس لیے سارا فوکس گوادر پہ ہوا دو سو دوہزار سولہ سے جو اگریمنٹ تھا کنسیشن اگریمنٹ کو فری ٹریڈ زون پہ لے گئے اور کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا چین کے سفیر کی سٹیٹمنٹ کہ انیس کمپنیاں تیار بیٹھی ہیں انویسمنٹ لانے کو اس میں کرنے کو گوادر میں پانی کا تین سو میگا وارڈ کا پرانا مسئلہ تھا تین سو میگا وارڈ کا بجلی کا وہ حل ہو گیا ہے وہاں گریڈ کنیکٹیوٹی آ رہی ہے اور مارچ میں وہاں پرائم منسٹر نے ایک ائرپورٹ کا شتاہ بھی کر دیا ہے اور بہت پرانے دوہزار پندرہ سولہ سے ہی گوادر ماسٹر پلان اس کو بھی ہم نے فائنلائز کر لیا ہے بھلوچستان گاگمنٹ سے تو گوادر اور کوسٹل ڈیولپمنٹ اور بھلو اکانومی کے جو سمرات ہیں وہ ہم تیزی سے آگے لے کے چل رہے ہیں علاوہ ازی پاکستان میں جو ہماری میشت کو ضرورت ہے آگے آنے والے سالوں میں وہ انرجی ریکوائرمنٹ ہے اور بجلی ہونا کافی نہیں ہے اگر ہم نے دنیا میں اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیف کرنا ہے تو ہماری سستی بجلی ہونی چاہیے اس لیے اس جو وزٹ ہے اس کے اندر ہم ایک بہت بڑے کئی پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں جس کے اوپر ہم نگوسییشنز شروع کریں گے اس میں ایک پروجیکٹ بنجی ڈیم کا ہے جو سات ہزار میگا وات بجلی پیدا کرنے کی جس کی صلاحیت ہے اس کے آنے سے جو ہمارا انرجی مکس ہے اس کی جو کیونکہ اس میں ہمارا امپورٹ نہیں ہوگا روپنائے ڈیزل نہ اس میں امپورٹڈ کول یہ ہمارا ہائیڈل سے بنے گا تو اوور ٹائم یہ سب سے سستی بجلی ہوتی ہے ہائیڈل کی گوئنگ فورڈ تو اس سے ہمارا ایک تو ضرورت بھی پوری ہوگی گروئنگ ایکانومی کی اور اس کی قیمت بھی کم ہوگی علاوہ آزی پاکستان کے اندر اس وقت ہم صرف سکرائپ اور سٹیل کی کے اندر دو بلین ڈالر امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی جو اس وقت سٹیل کی رکوائرمنٹ ہے جب معیشت بڑے گی تو سٹیل کی رکوائرمنٹ بڑے گی اور اسی طرح امپورٹ بل بڑے گا اس لیے ہمارا سارا فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیل کی پیداوار پاکستان میں ہو اور اس لیے ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ سٹیل سیکٹر کے اندر چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہامی تعاون کے ساتھ تقریبا ہم جو ہماری شورٹ فال ہے اس وقت پاکستان میں ساڑھے چار ملین ٹن سٹیل پیدا ہوتا ہے نو ملین ٹن کی رکوائرمنٹ ہے اور آگے بارہ ملین ٹن کی پروجیکشن ہے ہمارے اگر معیشت میں بڑھنا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری نے ساری انفرسٹرکچر میں آگے چلنا ہے تو تین ملین ٹن کی کپیسٹی تو صرف اگر ہم کراچی جو اپنی سٹیل مل ہے اس کو ون ملین ٹن کی کپیسٹی اس کو چلا لیں اور اس میں ایڈ کر لیں دو ملین ٹن تو تین ملین ٹن کی ہو جاتی ہے اس سے تقریباً ہمارا جو دو ملین ٹن کی امپورٹ ہے سٹیل کی اس میں خاطر خاکمی آئے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم آئل ان گیس سیکٹر پاکستان میں ریفائنریز اس کے اوپر بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی اچھا خاصہ چودہ عرب ڈالر کا سالانہ بل ہے اور اگر ہم یہ اپنی ریفائنریز کو کی کپیسٹی بڑھا دیں گے جو منصوب جات ہم پروپوس کر رہے ہیں ویسے آپ نے دیکھا کہ اور ممالک بھی انویسٹ کر رہے ہیں مختلف ریفائنریز پروجیکٹس میں تو صرف جو ہم یہ پروجیکٹس چائنہ کو پروپوس کر رہے ہیں اس کے تحت ڈیڑھ عرب ڈالر کا جو اگر یہ کپیسٹی بڑھ جائے گی تو ڈیڑھ عرب ڈالر کی ہماری امپورٹ اس میں سے کمی آ جائے گی علاوہ آزی ہم اوئل ان گیس سیکٹر کے اندر ال ان جی لینڈ بیسٹ کیونکہ سردیاں سردیوں میں پاکستان میں گیس کی شورٹیجز ہو جاتی ہیں خاص طور پنجاب میں تو ہم پروپوس کر رہے ہیں ایک ال ان جی گراؤنڈ اوور در گراؤنڈ پروجیکٹ جس سے تقریباً ایک بلین وان بی سی ایف کی پروڈکشن کپیسٹی ہو جائے گی اس سے جو ڈیمانڈ اور سپلائے میں سردیوں میں گیا پاتا ہے اس کے اندر لوڈ شیڈن جو گیس کی اس پہ کابو پانے کے لیے ممکن ہو سکے گا جی سر جی سٹور نہیں ٹرمینل اوور لینڈ علاوہ آزی آپ نے بہت سنا پاکستان کے اندر جسی پیک کی ایسٹرن کوریڈور کا انشاءاللہ سکھر ہیدر آباد کا ہم ایک کوشش میں ہے کسی سال میں وہ مکمل ہو جائے تاکہ پشاور سے کراچی تک روڈ بن جائے اور ویسٹرن کوریڈور کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں مگر سب سے اہم جو ہمارا منصوبہ ہے ایمل وان کا جو پچھلے پانچ سال سے تقریباً کولڈ سٹورج میں تھا اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے بننے سے دو فوائد ہیں ایک تو سارا جو موسٹ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے عوام کو جو سہولت ملے گی یہ ستر سال کا ہمارا ریلوے نظام کافی حد تک فرصودہ ہو چکا ہے اس کی سپیڈ اس کی کپیسٹی اور ساتھ ہی فریٹ تو میں آج بتانا چاہتا ہوں باوجود اس کے کہ پہلے سال ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے چیلنجز تھے ہمیں بہت سارے اور ایکسٹرنل ڈیٹ لائیبیلٹیز کے چیلنجز تھے دس عرب ہم نے واپس کرنا تھا تو ہم نے ان چیلنجز کو پورا ان پہ کابو پایا اور اب ہم اس دورے کے اندر انشاءاللہ ایمل وان پہ ایک فارمل انگیجمنٹ کریں گے فارمل نیگوسییشن کا آغاز کریں گے اس کے علاوہ زراد کے لیے بھی ایک بہت مربوط پالیسی بنایا گیا ہے فریم ورک اور اسی دورے کے اندر دو سو ملین ڈالر کے ہم پروجیکس پرپوس کر رہے ہیں جو بزنس ٹو بزنس میں ہوں گے جس کے تحت کوسٹل کوسٹ لائن کے اوپر فشریز اور شرم اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہونے اس کے اندر لائف سٹاک اور مختلف ذراد کے انیشیٹیوز اور دوسرے محل میں ہم آگے لے کے چھلیں گے اس کے علاوہ جیسے جیسے اگر معیشت کو جو انڈسٹریل وی لوکیشن ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں اور خاص طور میں چائنہ میں چائنہ کی انڈسٹری باقی ممالک جا رہی ہے تو ہمارا سارا فوکس ایک تو سپیشل اکنومک زونز کو جلد سے جلد چلانے کا ہے مگر اس سے زیادہ کہ ہم جوائنٹ وینچرز کیے جائیں جوائنٹ وینچرز کے لیے انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان اور معیشت کا جو پیہ جو بہت ضروری ہے کہ تیز رفتاری سے آگے چلے اور پاکستان کی پروڈکٹیوٹی ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھے اس کے لیے ہم نے بزنس ٹو بزنس کوپریشن بڑھانے کے لیے ایک بزنس کانسل بنائی ہے اور اس دفعہ ہائیسٹ نیول پہ وہاں اس کے اوپر انگیجمنٹ ہوگی تاکہ چائنیز اور پاکستانی بزنسز ہاؤزز آپس میں انٹریکشن کے تحت جوائنٹ وینچرز کر سکے علاوہ اگر پاکستان کی دو یہ بیس بائیس کروڑ عوام اور پاکستان نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں بہت ساری انگیجمنٹ کرنی ہوگی ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں ہمیں سائنس انڈ ٹیکنالوجی کے ریٹیڈ ایریاز میں اور چائنہ اس وقت کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ ہے اور یہ ہمیں فخر بھی ہے اپنے ہمسائے پہ اور ہماری ایک دیرپا سٹیڈیجک ریلیشنشپ بہامی جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے تحت جو سمرات ہم سائنس انڈ ٹیکنالوجی اور ہیومن روز ڈیویلپمنٹ میں لے سکتے ہیں تو وزیراعظم کی کازادہ فوکس اس پہ ہے اور اپنی جو وہ ملاقات ہوگی ان کی پریزیڈنٹ سے بھی چائنیز پریزیڈنٹ اور پریمیر چائنیز پرائم میریسٹر سے بھی اس کے اندر بھی وہ سائنس انڈ ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کو سی پیک کے اندر ایک فوکل جگہ دینے کیلئے بات کی جائے گی اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک ایسورٹی کیابنٹ نے منظور کر دی ہے انشاءاللہ اس کا بھی انقریب قیام سامنے آ جائے گا اور لاسلی چائنہ کے ساتھ ہمارا ایک معاشی ترقی سوشل اکنومک ڈیویلپمنٹ کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کے پہلے فیس کے اندر تقریباً ساتھ پاورٹی ایلیوییشن جو چائنہ موڈل کے اندر غضبت جس طرح انہوں نے کرم کی ہو تقریباً ستر کروڑ عوام کو غربت سے نکالا ہے اس کا ایک موڈل ہے جو ساتھ ہم ہر صوبے میں گلگت بزدستان اے جے کے اور فیڈرل کیپٹل کے اندر سات پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ تیر تھرٹی ہاؤسپٹل ہیں اے جے کے کے اندر اور پچاس وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹس کو اپگریٹ کرنا ہے بلوچستان کیلئے سولر لائٹنگ وغیرہ کے منصوبے ہیں یہ پہلا فیز ہے اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں تو ہر ہر ایونیو کے اندر سی پیک کے نیچے چائنہ کے کوپریشن کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے اور اسی ماہ بہت سارے یہ سارے یہ جو سیکٹرز ہیں انرڈی انفرسٹرکچر انڈسٹریل کوپریشن اگری کلچر گوادر ٹرانسپورٹیشن یہ سب سیکٹرز کے جوائنڈ ورکنگ گروپ اسی ماہ اکتوبر میں ہوں گے اور نومبر کے اندر سی پیک کے جوائنڈ جے سی سی متوقع ہے تو آخر میں میں یہی آپ سے التجاہ کروں گا کہ سی پیک دو ممالک کے درمیان ایک اشتراک ہے جو صرف پاکستان کی ترقی نہیں بلکہ اس خطے کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہمارا جو ہمیشہ آپ نے سنا آگا کہ ہماری جوگریفی جو ہمیں ایڈوانٹیج دیتی ہے اس کو ہم کیسے اس کے اوپر کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے تو سی پیک ایک وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت ریجنل کنیکٹیوٹی سنٹرل ایشیا اغوانستان all the way to رشیہ یہ کنیکٹیوٹی سامنے آئے گی آپ کے سامنے اسی پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سی پیک نہ صرف پاکستان چین کی معیشت بلکہ اس پوری فتح کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا مربوط پلاتفارم ثابت ہوگا یہی میری چند گزارشات تھی اور میں توقع رکھتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں اس حکومت کو اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہئے یہ پاکستان کے مستقبل میں یہ اتنے بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہم لے کے کر رہے ہیں اب کیونکہ ہمیں اس ملک کے مستقبل اور معیشت پہ یقین ہے اور انشاءاللہ اس سٹیبلائزیشن فیڈ سے نکلتے دو ایک سال ایک دو سال کے بعد آپ یہ جی ڈی پی گروت کو کونسٹنٹلی بڑھتا دیکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ دو ہزار بائیس تیس کے اندر یہ ساڑھے پانچ چھ فیصد ہم جی ڈی پی گروت حاصل کریں گے اور وہ ایسی گروت ہوگی جو پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ کا چیننج نہیں دے سکے گی جس میں یہ گیپس نہیں ہوں گے کہ یہ ایکانومی ہیٹ ہو گئی ہے اور ہم اس کو سسٹین نہیں کرتے اور ہمیں پھر بریج فائننسنگ کے لیے آئی ایم اف اور دوسرے اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو پاکستان انشاءاللہ اس راہ پر گامزل ہے ہماری گاولنس ہماری پولیسیز ہماری کاوشیں ساری اس یقین پر ہے کہ کونسا شیر ہے کہ ذرا نم ہو مٹی بریزر خیز ہے غالب انہی احفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں سب بتائی کہ جو آپ آپ کے احتراز یہ بھی ہے کہ جب نونلی حکومت میں تھی تو سارے جو پر کام چل رہا تھا وہ بریٹی سامنے آرہ تھا اس کی ایک چیز بریٹی کو پتا تھا لیکن ابھی کوئی ایسی 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 بریٹی کام دو ہو گیا شاید ان سارے انسوں کو پروک دیا گیا ہے تو کچھ آپ یہ بھی کہیں گے جی نونزک کا وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے کام کم کیا ہے پبلسٹی زیادہ کیا ہے اورنج ٹرین کو گیم چینجر کہہ کے انہوں نے سی پیک کو مطارف کرایا ہم ذرا کام میں یقین رکھتے ہیں نمائش میں کم مطارف کرایا ہے پاکستان کے قررنٹ ایکاؤنٹ خطارے سے زیادہ نہیں ہے کیا ہم گوستی کی قیمت عدا کرنے کے لئے ہر سال اٹھارہ بلین کرنا لے کرنے کے لئے اس کا مطاری کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیا مال اور طلب میں جو گیپ ہے ڈالرز کی جو پاکستان کی معیشت کو چاہیے وہ تقریباً بی سرد تھا چونکہ چالیس عرب کا تو تقریباً پینتیس عرب کا تو ہمارا ایمپورٹ ایکسپورٹس کا گیپ ہے چاہے وہ چائنہ کے ساتھ ہو چاہے کسی اور ملک کے ساتھ ہو گلوبل ٹریڈ تو چائنہ کے ساتھ ایک تو ہم نے چائنہ پاکستان ٹریڈ اگریمنٹ فیس ٹو کیا جس کے اندر تین سو تیرہ آئیٹم پہ پرفنشنل ٹیریس ہمیں ملے یہ اسی حکومت نے آکے کیا ہے اور جس کے تحت پاکستان اور چائنہ کا جو ٹریڈ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے چائنہ اور پاکستان کے ایمپورٹ ایکسپورٹس تقریباً اٹھارہ ملین کی ہیں ٹوٹی اور اس کے اندر کوشش چائنیز گورنمنٹ کی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ چائنہ کا اس وقت گلوبل ٹریڈ چار خرب ڈالر کا ہے تو چائنہ ہماری جو ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان ایمپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائے جو چائنہ سے پروڈکس ایمپورٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پاکستان میں ہو اور چائنہ کو پاکستان ایکسپورٹ کر سکے اب یہ ہم پہ ہے کہ ہماری مینیفیکشننگ کپیسٹی بڑھے یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنی پولیسیز کو ایسا بنائیں جس سے پرائیوٹ سیکٹر کو انکاریج کریں تاکہ دومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے چائنہ کی مارکٹس تو انہوں نے ٹریڈ اگریمنٹ کر کے ہمارے لئے کھول دی ہیں اب یہ چیلنج ہماری اپنی معیشت کا اور ہمارے بزنسمنٹ پہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے اب ایک طرف ٹوٹل ٹریڈ ہمارا 18 ملین کا ہے چائنہ کے ساتھ اور چائنہ کا دنیا کے ساتھ چار ہزار عرب کا ہے تو آپ موازنہ کر لیں کہ اس کے اندر اگر جو ہماری سٹیٹک ریلیشنشپ ہے اس کے ساتھ اور اگر جو کوششیں جو انڈسٹرل کوپریشن کی تحت ہو رہی ہیں اگر ہم اس کو صحیح معنوں پہ جلد از جلد لے کے چلتے بدقسمتی سے بہت وقت بھی ضائع ہوا یہ سپیشل اکنومک زونز میں دوہزار چودہ پندرہ سے ہمارا فوکس اسی پر ہونا چاہیے تھا اور ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ کراچی کوسٹل ایڈیا کے لیے جو اکنومک زونز تھے سب سے زیادہ فائدہ بھی پروکسمیٹی ڈوانٹیج وہاں ہوتا ہے ان کو جلدی سے جلدی ہاں آگے لے کے چلتے ہیں سب دلیگہ کہ یہ جب انگر منل ہے اس کے پر کافی ڈیویٹسو ڈسپورٹ ہوتی ہے آپ کے دلیگے میں مسترینوں کی کافی تقریف کمزارہ کرتے ہیں یہ دلیگہ کہ اس کی جو پائیس ریگیو تھی وہ پروسس کمپیٹر کیا پائیس ہے اس کی بنی ہے دوسرا آپ جو انڈسٹریل کوپریشن اس کی پاتھ پر اسیزیز کی یہ جو میرا ملا آپ کا جو پہلا اسیزی رشکریہ اس کو آئیسے کافی ارسا پہلے اناگوریپ ہو جانا چاہیے تا وہ بھی اگر ٹک نہیں ہوا اور پھر آپ کا سکتر بلطان پورشن اہم بان کا اس کی تو میں آپ کو سکھر ملتان سکھر جو ہے یہ سوفٹ اوپننگ ہو گئی ہے اس پہ ٹرافک شروع ہو گیا اور اس کی اناگوریشن جب جے سی سی ہوگی ان دنوں میں جب چین سے ان کے منسٹر آئیں گے پلاننگ کے وائس جیئرمن تو ان دنوں میں انشاءاللہ نویمبر میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک بقاعدہ اناگوریشن ہو دوسرا آپ کا سوال درست ہے کہ یہ سپیشل اکنومک زون آپ نے سنے ہوں گے دوہزار پندرہ سے نوز زونز تھے پیش رخص نہیں ہو رہی تھی راشا کی دھابا جی اور پنجاب میں جو فیصل آباد میں ہے اس کو ہم نے پرائیٹائز کیا فیصل آباد والا انشاءاللہ دسمبر کے اندر ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہاں ایک فیکٹری بھی کام اپنا شروع کر وہاں ایک فیکٹری سیرمکس کی کام شروع کر دیکھی راشا کئی کے لیے ڈیویلپمنٹ کئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کئی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں کیونکہ ڈیویلپر اور ان کے درمیان ہونا ہے تو میں امید رکھتا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اگلے دو تیم ہفتے کے اندر یہ ایگریمنٹ ہو جائیں گے لیکن جب یہ زون بنائے گئے تو ان کو گیس اور بجلی کی جو فرامی تھی اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی یا اسی حکومت میں آکے اسی پابلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ بجٹ کے اندر کم از کم صرف بیس عرب روپے رکھے ہیں اور ہماری کوشش ہے راشا کئی کو بھی فوراں بجلی جو چاہیے انڈسٹریل گروت کے لیے اور جو گیس چاہیے اس کے پروجیکٹ سم منظور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فل فور جتنے ہمارے ایکنومک زونز ہیں ان کو پیارٹی پہ سڑکیں میرے نزدیک ابھی کچھ انتظار کر سکتی ہیں مگر یہ معاشی ترقی اور معیشت کا جو پیہ ہے یہ سلو ڈاؤن نہیں ملکن نہیں ہے جی ایمل ون کے اوپر جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ہمارا فوکس زیادہ موٹر ویس کی طرف رہا پہلے اور انش ٹرین کی طرف رہا جو عوام کو سب سے زیادہ سہولت ملتی ہے جو سب سے آسان طریقہ ہے سفر کا وہ ریلوے ہے دنیا میں تو اس میں فوکس نہیں رہا ہم آئے اتنا بڑا ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ کا چیلنج اس کے باوجود میں آپ کو آج اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ایمل ون کی باقاعدہ چینہ کے ساتھ نگوسییشن کے لئے اس میں انگیج کریں گے اس طور کے اندر تو میں قوم کو یہ خوش قبری بھی سولانا چاہتا ہوں بڑا ارض یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ابھی انڈر ڈسکشن کے لئے لئے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو پروسس ہے جو جو ورک انڈ گروس میں اس میں آئے گا ٹیکنیکل لیول پہ ان پہ دسکشن ہوگی لیکن ایٹ ہائیس لیول ان پروجیکٹ کے اوپر فوکس کیا جائے کا تاکہ دونوں ممالک کی طرف سے اس کے اوپر پیش رفت آگے کی جائے دوسرا آپ کا سوال تھا سٹیل سٹیل کی دیکھیں ہماری پروڈکشن یہ بھی انگیجمنٹ کا ٹائم ہے اس وقت ڈسکشن ہے سٹیل کی ریکارمنٹ کیلئے چائنا کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہمیں سٹیل سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تسرے سوال کا جواب پروڈکشن صاحب کا سواب دید ہے جس کو جس پوزیشن پر کھلانا چاہے یہ ان کا سواب دید ہے دیکھ دی دیکھ دیکھ ایک تو میں اطلاع کر دوں کہ پاکستان میں واتر سیکٹر کے اندر ایک واتر پولیسی بنی دوہزار سترہ میں جس کے تحت دس فیصد پبلک سیکٹر ڈیولپ پنٹ کو مختص کیا جانا ہے وہاں دس فیصد ہم نے اس کو بڑھا کے چادر بہت تنگ ہے اس کو بڑھا کے ہم نے بارہ فیصد کر دیا بلکہ واتر سیکٹر کی الوکیشن ہماری حکومت نے بڑھا ہی ہے تو یہ بالکل غلط ہے information دوسرا آپ کا تھا جی گنجی ڈیم دیکھیں یہ رن آف دی ریور ہے اس سے مین ہمارا